ہیلو اسلام علیکم ڈننج کیا رات سے کافی چیزیں ہیلو مطلب ڈیننگ چیزیں رات کو بھی گیسٹ آ گئے باش روہ بہت اچھا ڈیس اپڈ ہوا آج یہاں بھی چلرو عظومت بہت باشید میں جانے ہیلو اسلام ڈینر میں پلانک نہیں ہے شام کو ہم پلانک جائیں گے تو یہ شیل خورمہ بنا رہا تھا جو بہت ہی ڈلیشیس تھی بہت ہی مزے گا تھا دیکھیں میں مارننگ میں رات کو اتنا تھکے رمضان میں بھی چاند رات میں اتنا ہیکنک روٹین رہی کہ اب سیکنڈ ڈے میں صبح سوہ اٹھ کے جانے کا کوئی اس پلان نہیں ہو رہا تھا میرا نیل پینٹ میرا میں ڈریس دوسرا پہننا تھا تو میں نے سوچا کیوں نا ٹائم ہے تھوڑا سا تو نیل پینٹ چینج کر لیا جائے تو بس میں وہی وچھلی والی جو اورنج شیڈ میں نے لگایا تھا وہ ریموف کر رہی تھی باقی آپ سنائیں آپ لوگ کا دن کیسے گزرا عید کا اور ہمارا تو بس اچھا گزرا گرمی تھی لیکن شکر ہے جہاں گئے وہاں پہ مطلب کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ ہی تھا اچھا گزر گیا دن اور رات بھی شکر ہے اچھی گزر گئی فرس ڈے باہر اتنا زیادہ نہیں فیملی میں گیترنگز ہی ہوتی ہیں فیملی میں ہی آیا جایا جاتا ہے کچھ لوگ ہم چلے جاتے ہیں کچھ لوگ ہمائی طرف آ جاتے ہیں اور کھانا وغیرہ شکر ہے میری تھوڑی کوکنگ سے بریک ہو گئی تھی بس تھوڑا دن کو بھی کہیں باہری کوکنگ مطلب ہوئی نہیں تھی انہوں نے بنایا تھا اور شام میں بھی بس بنا ہوا کچھ اور کچھ باہر سے اور اس طرح ہی ارینج کر لیا تھا تھوڑی سے بریک ہو گئی تھی اس لئے لیکن یہ کی تاکٹک بہت تھا تو مارننگ میں بریک فارس لائلٹ ہی رکھا ہے کوئی اتنا ہیوی نہیں کیا ابھی بیٹی کو دکھتا کہ اس کے ایک ہاتھ پر مہندی لگی تھی میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا اس جن ہم نہیں لگوا سکے تھے تو میں نے کہا چلو میں اپنا آرٹ اور سکلہ اسما کے دیکھتی ہوں تو میں نے سٹارٹ کی اس کو لگانی تو تھوڑی سی مطلب سٹارٹ کی بس صحیح لگ گئی تھی بہت اچھی نہیں لگی تھی مہندی کا کلر یہ والا اچھا تھا تھوڑا ٹائم بھی تھا تو میں نے کہا چلو ابھی مارننگ میں تو کوئی اتنی ارجنسی نہیں ہے کچھ نہیں کرنا تو یہ میں اس کو یہ لگا رہی تھی مہندی حال دو اس کو اتنی زیادہ کوئی پسند نہیں آ رہی تھی لیکن بلکل ہی اس کا ایک ہاتھ خالی تھا تو میں نے سوچا کہ چلو میں تھوڑا سا آپ کو لگا دیتی ہوں شام تک تھوڑی دیر میں ابھی وہ کھیلے گی تو درائے ہو جائے گی تو صحیح رہے گا دیکھیں کیا بنتا ہے اللہ کرے کہ اچھا ہی ریزلٹ نکلیں مہندی کا اس کے ایت کا جو تھرڈے ہوتا ہے اس پہ ہم لوگ تھوڑی کوشش کرتے ہیں کہ مطلب اتنا رشنا ہو جس جگہ پہ وہاں جا کے ڈائن آؤٹ کر لیں کیونکہ فرسٹ و سیکنڈ ڈے میں اتنا سادھا ہر جگہ رش ہوتا ہے کہ آپ کو بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی اور فوڈ قوالیٹی بھی بہت پور ہوتی ہے تو اس لئے ان لوگ تھرڈ ڈے کا ہر دفعہ پلان کرتے ہیں کہ تھرڈ ڈے پہ جائیں گے لیکن سم ٹائم تھرڈ ڈے بھی بہت رش ہوتا ہے تو ہم لوگ اگر چھٹیاں ہوں جیسے اب سمر ویکیشنز بچوں کی چل رہی ہیں تو ہم لوگ تھرڈ ڈے بھی مطلب اس طرح باہر ڈائن آؤٹ کرنے سے وائیڈ کرتے ہیں اگر چھٹیاں ہوں جیسے اگر چلے جاتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے فیوریٹ اچھے ریسٹورنٹ میں جگہ مل جاتی ہے اور وہاں جا کے آپ طریقے سے بیٹھ کے پروپر سپیس آپ کو مل جاتی ہے تو وہاں آپ کھا سکتے ہیں لیکن ہر ایک کے اپنے پریوریٹیز ہوتی ہیں سب لوگ ایون فرس ٹائم بھی لوگ بہت زیادہ باہر نکلے ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈائن آؤٹ کرتے ہیں سیکنڈ دی بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور اسی طرح پھر اوپیسلی این ڈیس پہ تو ہوتا ہی ہے موسیقی 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 موسیقی